نمسکر دوستو حربل ویلوگ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امر بھیل کے بارے میں اور اس کے فوائد کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے امر بھیل ایک ایسا پودا ہوتا ہے جس کی نہ تو کوئی واضح طور پر جڑ ہوتی ہے اور نہ ہی پتے ہوتے ہیں اس کا رنگ زرد ہوتا ہے اور یہ بشمار تاروں مالے دھاگے جیسی ہوتی ہے یہ بھیل درختوں سے لپڑ جاتی ہے اور انہی سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے ایسے پودے کو سائنسی اسطلاح میں پیراسائٹ پودا کہا جاتا ہے امر بھیل کو انگریزی زبان میں کسکوٹا جبکہ ہندی زبان میں آکاش بھیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امر بھیل کی چھوٹی چھوٹی نان نظر آنے والی جڑیں مہمان پودے کا رس چوستی رہتی ہیں جس کی وجہ سے پودے کی بڑھوتری رک جاتی ہے اور یہ پروان چڑھتی رہتی ہے یہ بھیل جس درخت کو چمٹ جائے اسے تھوڑے ہی عرصے میں سکھا کر رکھ دیتی ہے آکاش بھیل کو وائٹامین اے اور وائٹامین کے کا برپور خزانہ کہا جاتا ہے ان کے علاوہ کیلشیم، میگنیز، میگنیشیم اور دیگر مرکبات بھی امر بھیل میں پائے جاتے ہیں سب سے اچھی آکاش بھیل وہ ہوتی ہے جو نیم کے درخت پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے آکاش بھیل خون کو صاف کرنے میں اپنا آسانی نہیں رکھتی اس کو سائے میں خوشک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد استعمال میں لائی جاتی ہے آکاش بھیل سنگین جنسی مسائل میں نہایت مددگار ہوتی ہے مرد اور عورت دونوں پر یکساں اثرات رکھتی ہے مردوں میں سپرم کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی قدرتی جڑی بوٹی نہیں یہ مردانہ کمزوری کے مسائل میں حیرت انگیز طور پر فائدہ بند ہوتی ہے آکاش بھیل کو صدا جوانی کی بھی کہا جاتا ہے اس میں قدرت نے وہ مرقبات رکھی ہیں جو عمر میں اضافہ ہونے سے صحت پر پڑنے والے اثرات کو روکتی ہے اس طرح یہ بڑھاپے کو جلد آنے سے روکنے والی قدرتی دوا سمجھی جاتی ہے آکاش بھیل کو کوٹ کر اس کا پانی نکال کر تین ماہ اگر بالوں کو دھویا جائے تو بال ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو جاتے ہیں بال مضبوط اور گھنے ہوتے ہیں اور ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں آکاش بھیل دماغی کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج سمجھی جاتی ہے دوستو آکاش بھیل دماغی کمزوری کا بہترین علاج سمجھی جاتی ہے دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے چار گرام آکاش بھیل اور چھے عدد بہتام کی گریہ اچھی طرح پیس کر تازہ پانی کے ساتھ ایک ماہ تک استعمال کرنے سے دھماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے دوستو آکاش بیل نظر کی کمزوری کے لیے بھی شفا کا کام کرتی ہے یہ لکوا اور فالج کے امراض کے لیے بھی مفید سمجھ جاتی ہے آکاش بیل گردوں کے امراض کے لیے ایک اکسیر دوا کا کام کرتی ہے یہ گردوں کو طاقت بخشتی ہے گردوں کے ورم کو تحلیل کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹامین اے اور وائٹامین کے پایا جاتا ہے یہ جگر اور تلی کو بھی طاقت دیتی ہے یہ یرکان کا بھی بہتری علاج سمجھی جاتی ہے آکاش بیل صورت انزال کے سنگین جنسی مسائل میں نہایت مددگار ہوتی ہے یہ مردانہ عزف کی طاقت کو برقرار رکھتی ہے اور مادہ منویہ کو گاڑا کرتی ہے آکاش بیل کے پندرہ میلی گرام صفوف کا روزانہ استعمال بانچپن میں نہایت حیرت انگیز نتاج دیتا ہے آکاش بیل خون میں شگر متوازن رکھتی ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین امید ہے آپ کو پسند رہے گی دیتا ہے موسیقی موسیقی